ایک بھائی نے سوال کیا کہ سر یہ قنطرہ کے متعلق آپ ہمیں بتائیں قنطرہ کیا ہے دیکھیں قنطرہ کی تفصیلات قرآن کریم میں آتی ہیں تفسیر کی کتاب ویسے تو حدیث مبارکہ سے علماء نے اسے استمباد کیا مثال کے طور پر سورة العراف کی آیہ نمبر 43 کی تفسیر میں آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ونزعنا با في صدورهم من غل تجری من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي نولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثموها بما كنتم تعملون ونازعنا اور کھینچ لئے ہم نے ما جو فی میں صدورهم ان کے سینے میں من غل ان کینے یعنی اور جو کینے ان کے دلوں میں ہوں گے ہم سب نکال ڈالیں گے اور ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہرہی ہوں گی اور کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا راستہ دکھایا اور اگر خدا ہم کو رستہ نہ دکھاتا تو ہم رستہ نہ پاسکتا بہرہی شکر ہمارے رب کی رسول حق لائے اور اس روز منادی کر دی جائے گی کہ تم ان عمال کے سلے میں جو دنیا میں کرتے تھے اس بہشت کے وارث بنا دئیے گئے ہو اب اس آیاء مبارکہ کی تفسیر کے زمن میں ابن ابی حاتم نے حضرت حسن بصری کا قول نقل کیا ہے کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سراد سے گزرنے کے بعد اہل جنت کو روک لیا جائے گا یہاں تک کہ جو حقوق ایک کے دوسرے پر ہوں گے وہ دلوائے جائیں گے پھر جنت کے اندر اس حالت میں بھیجا جائے گا کہ آپ اس میں ان کے دلوں میں کوئی خلش باقی نہ ہوگی امام فرطبی نے زمن میں لکھا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جن کو دوزخ میں داخل ہی نہیں کیا گیا ہوگا باقی جو لوگ دوزخ میں داخل ہونے کے بعد پھر رہائی پا کرائیں گے ان کا باہم سراد پر یا سراد کے بعد کوئی محاسبہ نہ ہوگا کوئی اکاؤنٹیبلیٹی ان سے نہیں ہوگی کیونکہ وہ اپنا ٹائم سرف کر چکے ہوں گے بلکہ جب دوزخ سے نکلیں گے فوراں ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا ابن حجر نے اس زمن میں لکھا ہے کہ حضرت ابو سعید کی روایت کردہ حدیث میں جو آیا ہے کہ مومنوں کو دوزخ سے الگ کر لیا جائے گا اس سے مراد یہ ہے کہ دوزخ سے محفوظ رکھا جائے گا دوزخ میں گرنے کے بغیر وہ سراد سے گزر جائیں گے اور حدیث میں جو لفظ قنترہ آیا ہے جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں جس میں قاف نون طوئے رے ہیں یہ ایک پل ہے اس سے مراد بعض کے نزدیک سراد کا وہ کنارہ ہے جو جنت پر ہے اور بعض کے نزدیک یہ پل سراد سے الگ ہے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اسی کو اختیار کیا ہے اور امام سیوتی نے پہلی رائے کو اختیار کیا ہے بعض مفسرین نے اس میں یہ تفصیل بھی بیان کی ہے کہ وہاں دینار ہوں گے نہ درہم ہوں گے آپس کا بدلہ نیکیوں اور بدیوں کی لیندین کی شکل میں ہوگا اگر ظالم کا کوئی نیک عمل ہوگا تو مظلوم کے حق کے بقدر وہ مظلوم کو دلوا دیا جائے گا اگر ظالم کی کوئی نیکی نہ ہوگی تو مظلوم کے گناہ بقدر حق ظالم پر ڈال دیا جائیں گے بخاری نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اسی طرح نقل کیا ہے اور امام مسلم اور امام ترمزی کی روایات میں حدیث کے الفاظ اسی طرح ہیں کہ حقوق کا پورا بدلہ لینے سے پہلے ہی اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کے کچھ گناہ لے کر ظالم پر ڈال دیا جائیں گے پھر اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا اور دوزخ میں پھینکا جانا پل سرات سے عبور کامل کے بعد ممکن نہیں اس لیے قنترہ سے مراد پل سرات کے علاوہ کوئی دوسرا پل ہے یہ بعض علماء کی رائے ہیں تو بخاری شریف میں جو روایت آتی ہے کتاب الرقاق میں حدیث نمبر 6535 وہ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمانوں کی دوزخ سے نجات ہو جائے گی تو انہیں جنت اور دوزخ کے درمیان پل پر روک لیا جائے گا پھر ان میں سے جس نے جس کے ساتھ دنیا میں زیادتی کی ہوگی اس کا قصاص لیا جائے گا پس جب ان کو پاک اور صاف کر دیا جائے گا تب ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے ان میں سے ہر ایک شخص کو جنت میں اپنے ٹھکانے کا دنیا کے ٹھکانے سے زیادہ علم ہوگا سو دو بوٹم لائن ہے کہ کسی کے ساتھ حق تلفی نہیں ہوگی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا ظالم کے عامال میں مظلوم کی گناہ ڈال دیے جائیں گے اگر ظالم کی نیکیاں ختم ہو گئی ہوں اگر ظالم کے پاس نیکیاں ہوں تو وہ نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی لیکن یہاں پر بھی انصاف کیا جائے گا کہ ظالم کی صرف اتنی ہی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی جتنا کہ اس نے ظلم کیا تھا اور اگر گناہ ڈالے جائیں گے تو اتنے ہی گناہ ڈالے جائیں گے مظلوم کے ظالم کے خاتے میں کہ جتنے جو ہے نا اس کے ساتھ انصاف ہو جائے مظلوم کے ساتھ تو کسی کے ساتھ وہاں حق تلفی نہیں کی جائے گی تو یہ معاملہ جو ہے نا ایسا ہے کہ اس سے اللہ سبحانہ وتعالی محفوظ رکھے یہی ہمیں دعا کرنی چاہیے اور اگر ہم نے جانے ان جانے کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر دیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں معاف فرمائے آمین یا رب العالمین اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے راضی ہو اور حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے اس کے اندر آپ لوگ اور میں ہم سب کو خاص احتیاط کی ضرورت ہے آمین یا رب العالمین بہترین چیز یہ ہے کہ اپنی اکاؤنٹیبلیٹی آپ روز کرتے رہیں اور اس بات پہ روز دھیان دیتے رہیں کہ آج کہیں مجھ سے کسی کی کوئی حق تلفی تو نہیں ہوگئی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ